راجستان میں پراشین سمیسے ہی پانی کی کمی رہی ہے اور اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہرک شیطر کے تدکالین راجہ مہاراجہ انہیں کئی جیلیں اور باوری بنوائی تھی ان میں سے کچھ باوریاں دے گئی ہے تو کچھ آج بھی کئی رہ سے سمیتے ہوئے ہیں آج ہم ایسی ہی ایک باوری کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس باوری کا نام ہے چاند باوری یہ باوری راجستان کے دوسا جلے کے ایک چھوٹے سے گاؤں آبھانیری میں ستھت ہے یہ باوری تیرہ منجل سے زیادہ گہری ہیں جس میں تین ہزار پانچ سو سے زیادہ سیڑیاں بنی ہوئی ہیں ایک ہزار سال سے ادھک پرانی ہونے کے بعد بھی یہ باوری آج بھی پہلے کی طرح بنی ہوئی ہے یہاں پر کئی فلموں کی شوٹنگ بھی ہوئی ہے جن میں بھول بھولیا دہ فال دہ ڈاک نائٹ رائز اور بیسٹ ایکزوٹک ہوتل میری گول کے نام شامل ہے نووی شتابدی میں نرمت اس باوری کا نرمان راجہ مہر بھوج نے کروایا تھا اور انہی کے نام پر اس باوری کا نام چاند باوری رکھا گیا تھا دنیا کی سب سے گہری یہ باوری چاروں اور سے لگ بھک پیتیس میٹر چوڑی ہے تتھا اس باوری میں اوپر سے نیچے تک پکی سیڑیاں بنی ہوئی ہیں جس سے پانی کا ستر چاہے کتنا بھی ہو آسانی سے بھرا جا سکتا ہے تیرہ منجلہ یہ باوری سو فیت سے بھی جیادہ گہری ہے اس لیے بنایا گیا کہ اس میں اگر کوئی وسطو گر بھی جائے تو اس کا واپس آپانا اسمبھو ہے اس باوری کا نرمان اس لیے کیا گیا تھا تاکہ ستھانیے لوگوں کو پورے سال صاف جل مل سکے اس کے علاوہ اس بھوی سنرچنا کو آبھانیری کے ستھانیے لوگوں کے لیے ایک سبھا ستھل کہا جاتا ہے جہاں وہ کوئے کے چاروں اور بیٹھتے ہیں گرمی کے دنوں میں سیڑیوں کے نیچ لے حصے تھنڈے ہو جاتے ہیں اور اس دوران باوری کا تاپمان سات مائنس ڈگری تک تھنڈا ہوتا ہے سامانی اپیوگوں کے علاوہ ہندو پورانک کتھاؤں کے انسار اس کوئے کا پانی سورگ اور پرتوی کے بیچ کی سیما بناتا ہے آبھانیری گاہ ویبھن راجستانی لوگ ملتیوں کے لیے بھی کافی پرسید ہے یہاں گھومنے کے علاوہ آپ راجستانی سنسکرتی اور وینجنوں کا بھی لطفہ اٹھا سکتے ہیں یہ شہر اپنی ہستشلک کلاؤں کے لیے بھی جانا جاتا ہے حالانکہ آبھانیری باوریوں کے لیے پرسید ہے ان باوریوں کا اپیوگ گرمیوں میں بارش کے پانی کو اکٹھا کرنے کے لیے کیا جاتا تھا یہاں موجود سبھی باوریوں میں چاند باوری سب سے پرسید ہے یا ویاپک روپ سے اپنی خوبصورت پتھر کی واسطکلا کے لیے جانی جاتی ہے یہ بھارت کی سب سے بڑی اور گہری باوریوں میں سے ایک ہے دیش اور ویدیش سے آبھانیری کی چاند باوری کو دیکھنے کے لیے پریٹکوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے پریٹک آبھانیری کی چاند باوری کو اپنے کیمرے میں قید کرتے ہیں وہیں دیش اور ویدیش سے آنے والے پریٹک آبھانیری کے ساتھ ہی مہنڈی پور بالا جی کو بھی دیکھنے کے لیے پہنچتے ہیں آبھانیری اور مہنڈی پور بالا جی میں قریب 30 سے 35 کلومیٹر کی دوری ہے آبھانیری کی چاند باوری کے پاس ہی حرشد ماتا کا مندر بھی ستھاپت ہے چاند باوری کو دیکھنے آنے والے پریٹک حرشد ماتا کے درشن بھی کرتے ہیں اور اپنی منوکامنا مان کر جاتے ہیں یہ تھا آبھانیری کی چاند باوری کا اتحاس آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں